ناظرین اکرام یہ جو موقع ہے یہ لمحہ اس لمحے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دس دس لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ذرا سوچی ناظرین یہ وہ لمحہ ہے جس لمحے کے بارے میں میں عموماً گفتگو کرتا ہوں کہ اس وقت جو سمندر کی مچھلیاں ہیں وہ روزدار کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں میں ایک جملہ انتہائی عشق کے سمندر میں ڈوب کر اٹس کرنا چاہتا ہوں ذرا سوچیے ناظرین آپ سے کوئی یہ کہے کہ کسی دریہ کی مچھلیوں کو کاؤنٹ کر لیں میرا خیال ہے شاید اب اس کی تعداد کا شمار نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کجا اس کے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ کسی ایک سمندر کی مچھلیوں کو آپ شمار کر لیجئے آپ اس کو نہیں کر سکتے راشد صاحب ایسا ہی ہے نا خجا اس کے کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ دو چار سمندر ممکنیں نہیں ہیں ناظرین اکرام کائنات میں کہاں کہاں پانی ہے اور کہاں کہاں مچھلیاں ہیں یہ رب جانے رب کا نظام جانے اس میں کتنی مچھلیاں ہیں اس کی تعداد کتنی ہیں یہ رب جانے رب کا نظام جانے میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ روایات میں آتا ہے کہ افطار کے موقع پر روزدار کے لیے ایک ایک مچھلی دعا کرتی ہے مغفرت کی اس کا مطلب ساری مشلیاں دعا کرتی ہیں اب وہ تعداد میں کتنی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانے بس یہ ناظرین کہ جہاں اتنی بڑی تعداد میں روزدار کے لیے دعا ہو رہی ہو اور روزدار غفلت میں تساول میں ادھر ادھر ہو یہ ہونا نہیں چاہیے یہ جو کنیکٹیوٹی ہے نا اپنے رب کے ساتھ اس وقت قائم رکھئے گا اس وقت اپنے یوں کہہ لیجئے روحانی کنیکٹیوٹی کے وائفائی کو ڈس کنیکٹ مت کیجے گا آف مت کیجے گا آن رکھئے گا کیونکہ یہی وقت ہے وہ دینا چاہتا ہے ہم لینے والے بن جائیں